بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لگتا ہے عمران خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے آج انہوں نے قاضی فائد عیسیٰ سے بڑا مطالبہ کر دیا ہے اور اگر یہ مطالبہ پورا ہوتا ہے اور اس پر میرٹ کے مطابق اگر تمام تحقیقات ہوتی ہیں تو یقیناً آٹھ اور نو فرمنی کو جو پاکستانی قوم کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر پوری قوم کی توہین کی گئی ہے وہ توہین کرنے والے نہ صرف کٹیرے میں آئیں گے بلکہ پاکستانی قوم کے وہ تمام مجرمان جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچیں گے عمران خان نے درخواست کیا دیا ہے اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے جو فوجی ادارے ہیں وہ بہت سارے جو کاروبار ہیں اس کے اندر بھی ملوث ہیں کاروبار کرتے ہیں لیکن یہ بہت کچھ جو ہے وہ شہدہ کے نام پر مبینہ طور پر ہوتا ہے تو آج قاضی فائد عیسیٰ اور ساتھی ججز اس معاملے کے اندر بھی پھٹ پڑے ہیں اور قاضی صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کا آج پہلا بذہر یہ ٹکرا ہوئے ہیں انہوں نے کیا جملے بولے ہیں یہ حقیقی ہے فنکاری ہے اداکاری ہے ڈرامے بازی ہے یا باقیتاً قاضی صاحب کے یہ موقف ہے اس پر بھی بات کریں گے نواز شریف اب لندن بھاگ جائے گا یہ حکومت پانچ چھ ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی جنرل فیض اور جنرل باجوا ان دونوں کی حقیقت کیا تھی یہ افغانستان ایران اور جن ممالک کے ساتھ اب پاکستان جو ہے تعلقات بگاڑ چکا ہے اس کا کیا بنے گا آج تو عمران خان نے ڈیالا جیل سے اپنا دل کھول کر سب کے سامنے رکھا ہے انہوں نے کیا کہا ہے یہ تفصیلات بھی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں امید ہے آپ ویڈیو سماس کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے سب سے پہلے تو ہم بات کریں شہدہ کی تو آج ایک کیس تھا اور یہ کیس بڑا امیت کا حمل تھا اب وہاں پر جو ریمارٹس آئے ہیں بسیکلی یہ کیس تھا ڈی ایچ اے کو زمینیں دی گئی بدریہ بیریہ ٹاؤن اور اس کے اندر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز علائی پرویز مشرف ان کا بڑا کردار تھا اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس وقت یہ زمین دی اور یہ اب معاملات آگے بڑھے تو قادی فائد حصہ نے جو یہاں پر ریمارٹس دی ہیں اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ شہدہ کے نام پر ڈی ایچ اے کی آنسل چھوڑا زمین آگے بیچنے پر انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہے یعنی پوچھا گیا یہ ڈی ایچ اے یہ کیا ہے انہوں نے بتایا جی شہدہ کی فیملیز کے لیے ہم یہ سارا اس طرح عام کرتے ہیں تو اس پر جو ہے چیف جسد کا حضی فائد حصہ نے سوال کیا کہ ڈی ایچ اے کی قانونی حصیت کیا ہے وکیل ڈی ایچ اے نے کہا کہ ڈی ایچ اے دو ہزار پانچ میں صدارتی آرڈر سے عمل میں آیا جس کا مقصد شہدہ اور جنگ متاثرین کو پلات دینا تھا جسر الفان صادت نے سوال کیا کہ کیا یہ درست ہے کہ تین ہزار کنال زمین راولپنڈی میں کوپریٹیو ریونیو ایمپلائیز کوپریٹیو ہوسنگ سوسائیٹی سے بیریہ ٹاؤن نے حاصل کر کے ڈی ایچ اے کو دی اور ڈی ایچ اے نے شہدہ اور جنگ متاثرین کو دینے کی بجائے اسکری فورٹین بنا دیا یعنی آگے ہوسنگ سوسائیٹی پرافٹ ایبل بزنس اس پر پہلے بھی ہماری جو فوجی ادارے ہیں ان پر بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ ایک طرف سیاستدانوں کی جب کرپشن کا ذکر ہوتا ہے ان کی لوٹ مار کا ذکر ہوتا ہے بیرون ملک جہدادیں بنانے کا ذکر ہوتا ہے کمیشن کیک بیکس لینے کا معاملہ ہوتا ہے تو دوسری طرف جو سیاسی رانمائے وہ تانہ دیتے ہیں کہ بھئی فوجی جرنیل بھی تو خوب کمار ہیں اور وہ اسی طرح کے جو کاروبار ہیں ان کے ذریعے ان پر یہ الزامات لگتے ہیں اور دنیا کے باقی ممالک کے اندر کیا اس طرح کے بزنس سیٹ اپ ہیں کہ آپ دفاع کی بجائے جو ہمارے ادارے ہیں وہ کاروباری بن جائیں تو یہ سوال اکثر عدالتوں کے سامنے آتا ہے اور پولٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ سوال اٹھاتی رہتی ہے لیکن پاکستان کے اندر چونکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے کہ وہ پاکستان کی قوم کا جو منڈیٹ ہے وہ اس کو بھی روندہ جا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کو کچھ ہو نہیں سکتا یہ معاملہ ابھی تک جو ہے وہ یہی ہے لیکن اب وہ کہتے ہیں وکیل نے مصبر جواب دیا جی بلکل ایسے ہی ہے اسکری فورٹین ہم نے بنا دیا شہدہ کی زمینے تھی اور ہم نے آوسن سوزائٹی اسکری فورٹین بنا دیا یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل نے اطراف کیا اب اس پر جو ہے وہ چیف جست برم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شہدہ کی تضلیل کرنے نہیں دیں گے شہدہ شہدہ کر کے کھیل نہ کھیلیں پیسے کمانے ہیں کمائیں شہدہ کا نام استعمال نہ کریں اب ایک تو یہ ہے کہ پیسے کمانے ہیں کمائیں یہ کیا ان کا اختیار ہے یہ بھی آپ تیہ کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ شہدہ شہدہ نہ کھیلیں اب یہ بات جب تحریک انصاف کرتی ہے کہ یہ شہدہ کے مجسمے اور ان کا ذکر کر کے نو مئی کے واقعات کے اندر ایک رنگ بھرا جاتا ہے اور اس کے ذریعے پوری تحریک انصاف کو اصل میں تو کچلنا مقصد تھا اور آگے یہ سارے بہانے ہوتے ہیں کہ شہدہ کی اگر مجسموں کی تضلیل کی ہے تو وہ چند لوگ ہیں وہ تو مجسمے ہیں پھر بھی شہدہ تو نہیں ہیں یعنی ان کے جو ہے وہ جسم تو نہیں ہیں یادگاریں ہیں اگرچہ وہ بھی انتہائی قابل مضمت فیل ہے اس کو جسٹیفائیڈ نہیں کیا جا سکتا لیکن دوسری طرف اس کی آڑ میں اگر آپ زندہ انسانوں کے گھروں میں گز کے قبضے کریں اٹھائیں ان کے عورتوں کی بچوں کی جو تضلیل ہوئی ہے وہ تو اس سے زیادہ مطلب ہے جو زندہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ زیادہ کر دیا یہ تو مجسمے تھے کوئی کسی قبر کی بھی بھی غرمتی تو نہیں تھی تو یہاں پہ اگر اتنا غصہ ہے تو آپ سوچئے پاکستان کی عوام میں کتنا غصہ ہوگا ان گھروں کے اندر جن کی ماں بینوں بیٹیوں کو تضلیل کی گئی اس پورے جو معاملے کے اندر تو یہ آج جو قادی صاحب اسٹیبلشمنٹ پر برسے ہیں گرجے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قادی صاحب کی ڈرامے بازی ہے اور وجہ یہ ہے کہ وہ پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں وہ باقیدہ جو جن کے اشاروں پہ وہ کہتے ہیں بذہر وہ کام کر رہے ہیں جہاں پر ان کو بولنا تھا پوری قوم کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جا چکا پوری قوم کا ووٹ چوری ہو چکا اور انہوں نے اس کے اندر سہولتکاری کا کردار ادا کیا اور اب جب معاملات ادھر ادھر وہ دو چار مقدموں کے اندر مارس دے کے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتے ایک تو یہ بات جو ہے وہ کی گئی ہے اب دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب نے آج بڑی عام گفتگو کی ہے لیکن ایک چیز بتا دوں جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاب نے باقیدہ دور پر سپریم کورٹ پاکستان کے اندر آج درخواست دی ہے اور یہ درخواست بانی چیرمن امران خان کی طرف سے دی گئی ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ عام انتخابات کا معاملہ دیکھیں اور اس عام انتخابات دھاندری کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے اور یہ کمیشن غیر جرمدار ججز پر مشتمل ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب کہیں خود ہی کمیشن نہ بن جائے یہ بھی اس کے اندر اشارات دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے غیر جرمدار حاضر سربست ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے یہ عمران خان کی طرف سے یہ درخواست ہے حامد خان کی وسادت سے کمیشن عام انتخابات کا آڈٹ اور اس کے بعد ہونے والے نتائج کا آڈٹ کرے ملک میں بننے والی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فوری طور پر کام سے روکا جائے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے تاکہ عوام کو بھی پتا چلے کہ یہ کس طرح کا قومی ڈاکہ ہے تو اب یہ جوڈیشل کمیشن قاضی صاحب تو کل اپنا اندیا دے چکے ہیں کہ بھئی الیکشن انہوں نے کروایا اس کا کریڈٹ انہوں نے لے لیا کہ ورنہ یہ الیکشن ہی نہیں ہونے تھے آٹھ فروری کو تو اس لیے ہم نے چھوٹی کے دن اس قوم پریسان کیا اور آروں کو مسلط کر کے تو داندلی زدہ داندلہ بھی نہیں اب تو ڈکیٹی زدہ یعنی پاکستانی قوم کی ایک کھل عام توہین کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے یعنی جو لوگ جیت گئے ان کو سرعام یعنی آپ ڈنڈے کے زور پہ ان کو ہرایا جا رہا ہے اور ہارنے والوں کو جتوایا جا رہا ہے اور اس ملک کا اداروں کی تندلی کا آپ عالم دیکھئے کہ ایک ائر چیف جس کے توسیح ہوئی ہے اس کا بھائی داندلی کے ذریعے الیکشن جیتا ہے جو وہاں کے مقامی قائدین نے بولا ہے اور جو امیدوار ہیں وہ اس کو تصدیق کر رہے ہیں تو کہاں ہے میرٹ جب اداروں میں اتنے کمپرومائز لوگ خدا رخواستہ جن کے خاندان نے اتنے فائدے اٹھائی ہوئے ہیں نون لیگ سے اور اداروں سے تو وہ کیا خواہ کس ملک کو سرب کریں گے یہ بڑی بدقسمتی ہے ایک تو یہ معاملہ ہے پھر عمران خان نے جو آج گفتگو کی ہے وہ بڑی کھل کر گفتگو کی گئی ہے اب یہ جو گفتگو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ایک ایک لفظ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے چونکہ ایک تو انہوں نے پشن گوئی کی ہے عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئیکو آج چونکہ تقریباً دس مقدمات ہیں اسرام آباد ہائی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ اور پھر اڈیالا جل کے اندر جن کی سامات ہوئی ہے اگلی ویڈیوز میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے پاکستان دہریکن صاحب عمران خان نے پی ٹی آئیکو کرش کرنے کا انہوں نے کہا ہے کہ پلان فیل ہو گیا ہے میں مزید مزید پانچ چھ ماہ جیل میں رہوں گا اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی مجھے معلوم ہے یہ حکومت پانچ سے چھ مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی آئی یہ انہوں نے کہا ہے پھر انہوں نے کہا ہے فیصلے پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں یہاں صرف کاروائی ہو رہی ہے یعنی یہ جو ججز سن رہے ہیں یہ صرف کاروائی کے لیے کمال کا کیس ہے جس میں چوری بھی نہیں ہوئی پیسہ بھی حکومت کے پاس ہے اور ٹرست بھی چل رہا ہے حسن شریف نے انگلینڈ میں نو عرب کا گھار اٹھارہ عرب میں بیچا برطانیہ کی نیشنل کرائیم ایجنسی نے مشکوک ٹرانزیکشن پکڑ لی یہ منی لانڈرنگ نہیں مشکوک ٹرانزیکشن تھی انہوں نے کہا حسن نواز سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ گھار خریدنے کا پیسہ کہاں سے لائے حسن نواز اور حسین نواز پانامہ میں پکڑے گئے تھے حسین نواز نے ٹی وی پر کہا تھا کہ فلیٹ مریم نواز کے ہیں لیکن ان کو بری کر دیا گیا چون وہ بھئی کاروائی تو ہو رہی ہے فیصلے تو ہو چکے ہیں کاروائی ہو رہی ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن نواز حسین نواز نواز شریف سب ڈیل کے تیز ان کو چھوڑ دیا گیا ہے جتنی دیر تک اس ملک کے اندر ڈیلر حکمران ہیں اور ڈیلر طاقتور ہیں اتنی دیر تک اس ملک کا بارال بھلا نہیں ہو سکتا بانی پی ڈی اے پھر انہوں نے کہا کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا نظام بے نقاب ہو گیا نگران حکومت الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہے سب کچھ جھوٹ پر جل رہا ہے تو انہوں نے نگران حکومت الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہے سب کچھ جھوٹ پر جل رہا ہے الیکشن جھوٹ پر مبنی ہوئے جس نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا الیکشن کمیشنر کتنا جھوٹا شخص ہے فافن سمیت دیگر پانچ رپورٹس کے باوجود بھی وہ بیٹھا ہوا ہے سب کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو استیفہ دینا چاہیے تو ڈیٹ آدمی ہے بھئی اس کو بتا ہے وہ جن کی اس نے نوکری کی ہے ملک اور ملک کے ساتھ تو یہ غدداری ہوتی ہے یعنی جب آپ جان بوجھ کے عوام کے مہنگیر پر ڈاکہ ڈالیں گے تو ملک اور قوم کے ساتھ تو یہ غدداری ہوتی ہے لیکن بہرحال جن کے جنوں نے نوکری پہ بٹھایا ہے تو وہ بیٹھا رہے گا آئی ایم ایف کے پروگرام سے ملک میں مہنگائی کا طفان آئے گا میں نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ملک میں سیاسی استقام نہ آنے تک کرد جاری نہ کیا جائے ملک میں سیاسی استقام نہ آنے کی صورت میں کرد کے پیسے ضائع ہو جائیں گے آمدن کے ذرائع نہ بڑھانے تک آئی ایم ایف سے کرد لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ افغانستان بار ایر سٹرائک حملہ سے ملک دشمنوں کو فائدہ ہوا ہے ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور اس سے دہشتگردی بڑھے گی افغانستان میں جو بھی حکومت ہو اس سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے لیکن ایک بات ضرور ہے اس پر ہم کسی ویڈیو میں ذکر کریں گے عمران خان کے خلاف ایک جالی پراپی گنڈا کیا گیا عمران خان نے ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب کر دی ہیں بھئی آپ نے تو تباہی پھیر دی ہے ایک طرف افغانستان جو ہے اس کے ساتھ آپ تعلقات خراب کر بیٹھے ہیں ایران کے ساتھ آپ نے خراب کر دی ہیں انڈیا پہلے ہی اس کو اب آپ دوست بنانے لگے ہیں عجیب معاملہ ہے آئی ایم ایف پروگرام اچھا پھر انہوں نے کہا افغانستان پر ایر سٹرائک حملہ سے ملک دشمنوں کو فائدہ ہوئے اور پھر انہوں نے کہا کہ تالبان اور امریکہ کے ڈائلاغ ہم نے کروائے ہمارے دور میں افغان حکومت نے ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دھیانی کروائی تھی جنرل باجوا سے کہا تھا کہ جنرل فیض کو تبدیل نہ کریں دہشت گردی اور افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں جنرل باجوا کور کمانڈرز کانفرانس میں کہتا تھا کہ امران خان جنرل فیض کو آرمی چیپ بنانا چاہتا ہے جنرل فیض کو آرمی چیپ بنانے کے حوالے سے میرے بہم و گمار میں بھی نہیں تھا اور وہ کہتے ہیں یہ جو آج مسائل آ رہے ہیں نا ٹی ٹی پی کے یہ اسی لیے میں نے جنرل فیض کو رکا تھا چونکہ وہ ساری ان چیزوں کے اندر انوال سے اس وقت لیکن اس وقت میرے خلاف جو ہے یہ سارا پرافیگنڈا کیا گیا باجوا صاحب کے طرف سے پی ٹی آئے کو کرش کرنے کے لیے مجھے ایک ہفتے میں سین سزائیں سنا دی گئی پی ٹی آئے کو کرش کرنے کا پلان فیل ہو گیا پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بنی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا میں مزید پانچ چھ ماہ جیل میں رہوں گا اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی مجھے معلوم ہے یہ حکومت زیادہ نہیں چلے گی ہماری ایکانومی کے سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز کی کمی ہے ڈالر ملک میں لانے کا توڑ ہمارے پاس ہے اور یہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے ممکن ہے بیرون ملک مقیم پاکستانی اس وقت سرمایہ کاری کریں گے جب مستاقم حکومت ہوگی موجودہ صورتحال سے ہمیں صرف بیرون ملک مقیم پاکستانی نکال سکتے ہیں علی امیر کو انہوں نے بتایا کہ صوبہ چلانا تھا اس لیے وہ گئے ہیں تاکہ ان کو پیسے پس چکے ہیں اگر یہ بوٹ کو چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی انتظار کر رہا ہوں کہ نواز شریف کب لندن بھاگے گا اس کو لندن نہیں بھاگنے دینا چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ صادر علوی سے متعلق کہ وہ صحیح ہیں میرے ان پر اعتماد ہے انہوں نے پوری کوشش کی ہے جنرل سرفراز کی شادر بہت دکھ کا ادار کیا انہوں نے کہا ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی اوفیشل کوئی ایسا پراپک گھنڈا نہیں ہوتا جنرل فیصل کا انہوں نے نام لیا مجھے جب گولی لگی تو جنرل فیصل کا نام لیا تھا تب تو گولی کوئی جلاو گراو نہیں ہوا سوشل میڈیا پر پراپک گھنڈا کر کے میرے اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے آئی ایس پی آر معاملات کو سیاسی رنگ دے رہی ہے اس پر سخت تنقید کرتا ہوں آئی ایس پی آر کو سوشل میڈیا کمپین میں مخصوص سیاسی جماعت کے ملوث ہونے سے متعلق نہیں کہنا چاہیے تھا آئی ایس پی آر اس حوالے سے ہم سے پہلے پوچھے تو صحیح پھر ان کا تئیس مارچ کے جلسے میں داندری کا شکار بننے والے تمام جماعتوں کو دعوت دیں گے فاضل و رمان اور باقیوں کو بھی دعوت دیں گے جو بھی آئے گا تاکہ برپور جن کے خلاف داندری ہوئی ہے وہ سب ایک پیج پر آئیں تو جنرل فیض باجبہ سے لے کر تعلقات جو خارجہ امور ہیں ان پر عمران خان نے ڈسکس کی اور پانچ چھے مہینے سے زیادہ یہ حکومت نہیں چلے گی یہ آج عمران خان نے پشن گوئی کر لی اور اتنا ہی وہ کہتے ہیں میں جیر میں رہوں گا اس کے بعد میں آؤں گا اور پھر یہ لندن بھاگیں گے ان کو بھاگنے نہیں دینا چاہیے اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد